یہ عمل میں آپ حضرات کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی نہ میں نے کبھی بتایا ہے یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ والا یعنی پچھلی جمعہ رات سے لے کے آج جمعہ رات تک مجھے دنیا بھر سے بیس سو لوگوں کے ورس اپ آئے ہیں میسیجز آئے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں حساب لگا کے بتائیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں حساب لگا کے بتائیں ہمارا بیٹا گم ہوگئے ہمیں حساب لگا کے بتائیں ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہمیں استقارہ کر کے بتائیں تو میں اس سارے ایک ہفتے کی جو رداد ہے یا ایک ہفتے کی جو رپورٹ ہے یا امت کا جو بالعموم رویہ ہے اس سے پریشان ہو کے یہ عمل بتا رہا ہوں تو کسی کی اصلاح ہو جائے پہلی بات نکدے کی اللہ والو یاد رکھ لو کہ دنیا میں دو فراد ہیں دو فراد ہیں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے وہ ازل سے چلے آ رہے ہیں قیامت تک رہنے ہیں تو بازین میں رہی ہے کہ کون سے دو فراد ہو سکتے ہیں ایک پیسے ڈبل کرنے والا ہے اور ایک غیب کی باتیں بتانے والا ہے یہ دو ایسے فراد ہیں ہر دور میں تھے ہر دور میں رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے آج بھی پیسے ڈبل کرنے والے جگہ جگہ بیٹھے ہیں یعنی ہم پہلے زمانے میں بچپن میں سنتے تھے ہم کہتے ہیں جو اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے میڈیا نہیں تھا جاہل تھے ہم آج بھی نٹ رہے ہیں اب پیچھلے دنوں میں نے پیچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا وہ جی ہمارے گھر میں آگئے انہوں نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہماری اکلیں ہی مارے گئیں سارا کچھ لے گئے ہیں بلکہ یہ جو ساؤن نہیں لگا رہا تھا یہ بچہ جو ساؤن لگا رہا اس کے بھائی کا گھر لوٹ کے لے گئے ہیں میں میرے ذہن میں آرہا تھا کسی نے مجھے بتایا ہے اس کے گھر گھر لوٹ کے لے گئے ہیں گھر میں مجود ہے انہوں نے عورتوں کو ایسا ہپناٹائز کیا ہے لوٹ کے لے گئے ہیں پیسے ڈبل کرتے کرتے ہیں عورتیں اندر سے پیسے نکال نکال کے دے رہی ہیں ڈبل کر آ رہی ہیں کبھی کاش قرآن پڑا ہوتا تو اللہ کو دیتے اللہ سو نہیں لاکھوں نہیں اپنے شانے شان ذر میں لگا گئے ہیں تو اللہ والو دو فراد اس دنیا میں ہیں ایک پیسے ڈبل جیسے پیسے ڈبل نہیں ہوتے ایسے اللہ والو اس سخارے میں بھی کچھ نہیں ہوتا سب سے بڑا زمانے کا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے حساب لگا کے بتایا ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا اس کی شادی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گا جس کے پاس یہ علم العداد ہے وہ بتاتا نہیں ہے جس کے پاس علم العداد ہی نہیں ہے وہ سارے زمانے کو بتاتا ہے اب میں ڈاکٹر ہوں تو میں کسی بھی مریض کو دیکھتا ہوں تو میں فیس لیتا ہوں اس کے مفتلی چیک کرتا فیس لیتا ہوں میرا کاروبار ہے میرا پیشہ ہے ٹھیک ہے تو جس کے پاس علم العداد ہے وہ یہاں بیٹھ کے مفت پانڈے گا مفت پانڈے گا پھر نہ وہ عبام الناس کو سمجھ آئے گا تو جس کے پاس ہے وہ بتاتا نہیں جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں تو اللہ والو یہ دو ایسے فراد ہیں جنہوں نے امت کا ایمان چھین دیا امت کا ایمان چھین دیا اب میں آپ کے ایمان کے لیے ایک بات بتا دوں احمد رضا خانبریلی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک علم العداد کا ماہر آیا وہ ایسے جسی آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاس بیٹھا اس نے سارا حساب تاب لگا کے پرچی بنا کے مولانا احمد رضا خانبریلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دی اس نے کہا جی آپ کے اوپر یہ والی گھڑی جو ہے نا یہ منحوس آنے والی ہے اور آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا یعنی آپ کی جان مال اولاد کو تکلیف پہنچے گا تو مولانا احمد رضا خانبریلی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اس زمانے میں یہ والی گھڑیاں ڈیجیٹل نہیں ہوتی اس زمانے میں گھڑیال ہوتے تھے سنیوں والے کیا ہوتے تھے سنیوں والے اتفاق کی بات ہے کہ جو گھڑیال تھا وہ پیشے لگاتا ہے احمد رضا خانبریلی رحمت اللہ علیہ کے یعنی جس طرح میں بیٹھا ہوں پیشے گھڑی لگیئی تھی وہ گھڑیال بڑا سا گھڑی سی گھڑی لگی ہوئی تھی آپ اٹھے اس عامل کو کہا کہ کتنے بجے ہیں اس نے کہا جی بارہ بچ گئے سوئی پہ سوئی چڑی ہوئی تنا کتنے بچ گئے بارہ آپ نے سوئی پکڑی اس کو یوں کیا دو بجا دیئے کتنے بجا دیئے دو تو پھر سوال کیا بارہ رہ گئے ہیں بارہ رہ گئے ہیں کچھ نہیں بارہ تو گزر گئے ہیں بارہ تو گزر گئے ہیں اگر میرے نصیب میں بارہ بجے تکلیف آنا لکھی ہے میں گھڑی کا مالک ہوں میں نے وقت کو بدل دیا ہے وہ تو سارے زمانے کا مالک ہے وہ تو سارے زمانے کا مالک ہے وہ میری تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتا میں گھڑی کا مالک کا میں نے وقت بارہ ہے میں نے دو بجا دی میری مرضی میری گھڑی ہے یہ کائنات اس کی ہے تقدیر میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریرمی کے وہ تکلیف آنی ہے لیکن وہ فیصلہ بدل چکا ہے وہ فیصلہ تقدیر میں لکھا بدل چکا ہے تو وہ میری مسئیبت کو جو ہے وہ ٹال دے گا کسی بھی بہانے میں اس وقت کو نکال دے گا جس طرح تو مجھے وقت آگے پیشے کرنے پہ روک نہیں سکا ایک بندہ ہو کے بندے کو نہیں روک سکا تو بندہ ہو کے خدا کو کیسے روک لکھا تو اللہ وعلو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اپنا ایمان بناو خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں کبھی مجھے بھی میسیج نہ کیا کرو کہ حضرت صاحب یہ حساب لگا کہ بتائیں گی اے ممڈا تے اے پڑی ایدی ماندہ نا اید ایدی ماندہ آئین نا وہ بے شرموں اپنی عورتوں کے نام ہمیں بتاتے ہو اتنا تو کنجر بھی کنجرپن نہیں کرتے وہ بھی اپنے گھر کے ماں کا نام نہیں بتاتے اتنا ہی مسلمان تو بے شرم ہو گیا ہے کہ میں نامحرم ہوں میں جانتا تھا کہ نہیں اپنی بیٹی کا نام ماں کا نام اگر آپ پورا شجرہ مجھے سینڈ کر دے نہ مجھے پتا نہ پتا تو میں دو منٹ بعد دوبارہ میسیج کر دوں ہاں جی کر لو تو تو پھٹے چاڑ جے آپ میرا کیا بگاڑ لوگے کیا کر لوگے کون ذمہ دار ہوگا تو نے ایک وہ شخص جو پاکستان میں بیٹھ ہے کینیڈا سے میسیج آ رہے ہیں سپین سے میسیج آ رہے ہیں کوریا سے میسیج آ رہے ہیں انگلین سے میسیج جا رہے ہیں جی ہمارے صاحب لگا کے بتائیں ہمارے بچے کا حساب لگائیں ہمارے فلانگ کا حساب تو پاکستان تخیر انہی بھائی ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنگا نیپال افغانستان اے تو جہالت کے پندے ہیں نا لیکن امد بالعموم جہالت کی پند بن گئی ہے میرے جان پہچان نہیں میں جھوٹا شخص ہوں دو نمبر ہوں ایک نمبر ہوں یہ پیری مریدی میں محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا میرا کوئی کاروبار ہے کوئی جان نہیں میرے پہ بروسہ کر رہے ہو اپنے رب پہ بروسہ نہیں اللہ کہتا ہے جو اللہ نے شعور دیا ہے اس کو استعمال کرو اپنے عزیزوں کار میں مشورہ کرو بہن بائیوں سے مشورہ کرو پرکھو رشتے کو آؤ جاؤ دو چار پانچ دفعہ ملو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یا اللہ جو تُو نے ہمیں قدرت دی تھی ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ہر طرح تسلی کی ہمارا دل تُو نے مطمئن کر دیا ہے سونیا اب تُو بھی راضی ہو جائے ہم راضی ہیں تُو بھی راضی ہو جائے اگر کوئی برائی بھی ہے کوئی اس میں اندر کوئی بعد میں آنے والا کوئی شر بھی ہے تو سونیا شر بھی تو تیری طرف سے ہے خیر ہی و شر رہی من اللہ تعالی تیری طرف سے تو تُو یا اللہ خیر کو شر میں بدل لیتا ہے تو شر کو خیر میں کیوں نہیں بدل سکتا تو کوئی ہماری بیٹی کے مقدر میں ایسی بات لکھی ہے یہ ہمارا ہونے والا بینوئی ہمارا ہونے والا دماغ یا یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں پلاٹ فرید رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی نیا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تو سونیا پھر وہ در بتا دے جہاں ٹھیک ہوتا ہے اگر یہ ٹھیک تُو نے نہیں کرنا تو پھر ہمیں وہ جگہ بتا دے اس ملنگ کا پتہ بتا دے جہاں سے ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک بھی تو تُو نے کرنا ہے تو ٹھیک کہا دے تو اللہ وغیرہ جب یہ ایمان ہوگا یہ جذبہ ہوگا تو استخارہ کرواؤ گے آج کے بعد کون کون مجھے میسج کرے گا دونوں ہاتھ کھڑے پر کرو گے آپ مجھے کہو گے استخارہ کرنا تو استخارہ اللہ وغیرہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کو اگر حضرت صاحب یہ ایک گدر سنگی تھی جس کے لئے ہم پاغل ہوئے ہوئے تھے اللہ وغیرہ میرے رب کریم کا یہ نام ہے میں نے ابھی اشارتاً کیا کہا کہ جو مدینے سے ملا ہو سارا زمانہ لے رہا ہے استخارہ کیا کرنا ہے آپ نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے مقصود نامی شخص سے بیٹی کا نام ہے آئشہ مثال سمجھا رہی ہے بیٹی کا نام کیا ہے آئشہ اور جو آپ کا ہونے والا دماغ ہے یا بینوئی ہے اس کا نام کیا ہے مقصود یا جو بھی پورا نام ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لٹے لٹے آپ ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد یہ درود عبراہیم پڑھ لیں پورا پڑھ لیں ایک بار درود پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ کے تین نام ہیں یا علیم بولو اللہ وزہ یا حقیم یا خبیر جب میں بات مکمل کروں گا میں مجھے سو فیصد یقین ہے جو میرے سے حساب لگوانے کا مجھے کہتے ہیں یا آملوں سے کرویتے ہیں آملوں کو کہتے ہیں ہمیں حساب لگا کے بتائیں استخارہ کر کے بتائیں خدا کی قسم تمہارے سر شرم سے جھک جائے گی کہ اتنا آسان کام تو میں نہیں کر سکا یہ کام بھی میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں جھوٹوں کو کہہ رہا ہوں اس کی ہی بس میں پیسے دے رہا ہوں کیا کرنا ہے بسر پہ لیٹے نہ وزو نہ قبلروں نہ لباس کی قید نہ رات کی قید نہ دن کی قید دن میں سوئیں رات کو سوئیں شام کو سوئیں جس وقت بھی سوئیں جب چاہیں دن میں تین بار استخارہ کریں یا تین سو تیرہ بار کریں بتاؤ انی ہے گا نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے یہ اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے رات کو سوئیں کوشش کریں کہ وزو کے ساتھ سوئیں تاکہ وزو کے ساتھ ہوں گے تو جو خواب آپ کو آئے گا اس میں شر کا یا شیطان کا دخل کم ہونے کے امکان ہوئے اللہ حفاظت فرمایا دا ہے باوزو سوئیں دائیں کروڑ سوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مطابق سوئیں سوئیں کے دعا پڑھ کے سوئیں اور کیا کرنا ہے ایک بات درود پاک اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد بحالہ علیہ محمد ٹھیک ہو گا جی اللہ بھالو اب تو یاد ہو گیا ہے اتنی بار تو بچے کو پڑھائے بھی یاد ہو جاتا ہے یہ اللہ کے تین نام ہیں ایسی کٹھے پڑھنے جیسے میں نے بار بار پڑھ گیا آپ کو سمجھانے کوشش کی یا علیم یا حکیم یا خبیر گیارہ بار پڑھنے بس کتنی بار کتنے گھنٹے لگیں گے شرمائی ہے کچھ کچھ شرمائی ہے اللہ علیہ پانچ سیکنڈ کا کام ہے پانچ سات سیکنڈ کا کام اللہ حمد صلی اللہ محمد یا علیم یا حکیم یا خبیر یا علیم یا حکیم یا خبیر یا علیم یا حکیم یا خبیر گیارہ بار پڑھ کے وہ جو جس بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیے کہ آشا کی شہادی مقصود سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یا اللہ یہ ہمارے لئے بہتر ہوگی ہماری رہنمائی فرما یا کوئی کاروبار کرنا ہے پلاٹ خریدنا ہے کوئی بھی دنیا کا نظام ہے اس کو ذہن میں میں رکھیں یا اللہ یہ ہم کام کرنے لگیں یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا ہمارے لئے ہماری رہنمائی فرما ایک بار اللہ کے تین نام یا علیم یا حکیم یا خبیر گیارہ بار پڑھ کے دعا کر کے سوچیں انشاءاللہ عزیز جو ہی آنکھ لگے گی میرے رب کا عرش رحمت سے جھومے گا اور تیری تقدیر تجھے دکھا دی جائے گی اللہ اپنا فیصلہ دکھا دے گا کہ میری رضا اس میں شامل ہے کے نہیں یا یہ تیرے لئے بہتر ہے کے نہیں اور اگر کسی وجہ سے آپ حضرات کو نیند نہیں آتی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی بار بار آنکھ کھلتی ہے یا اور کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں ان کو چھوٹے مسوم بچے ہوتے ہیں بار بار وہ رات کو اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی دوسرے دن کر لیں تیسرے دن کر لیں لیکن جب بھی استخارہ کریں کوشش کریں اگر آپ کو پہلی رات بھی کچھ نظر آجے تو تین راتیں تک بھی کریں تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے اگر پہلی رات یعنی ابھی کیا ابھی آپ کو کچھ نظر آگیا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا اس خواب کے اوپر کہ بھئی اچھا خواب تھا میرے لیے جو ہے وہ خیرت اس مبشرات میں سے تھا تو تب بھی میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگلی دو راتیں بھی کر لیں اور اگر آپ نے تین راتیں یہ استخارہ کیا کچھ نظر نہیں آیا تو پھر ایک رات کا وقفہ دے کے اس عمل کو دوبارہ کریں دوسرا میں نے بار بار کہا کہ یہ رات کی قید نہیں ہے اگر آپ کو دن کے وقت نید آتی ہے دن میں آپ کرنا دیکھیں جس طرح میں رات کو سوتا نہیں ہوں تو میں اگفر کر ہی نہیں سکتا ہوں جس وقت آپ سوئیں یعنی آپ کو جس وقت نید آتی ہے گہری آتی ہے تو جو بھی چیز معلوم کرنی ہو اللہ سے مشورہ کرنا ہو استخارے کی نیت کر گئے اللہ ولو نہ نفلوں کی حاجت رہ گئی نہ استخارے کی دعا کی رہ گئی اب مجھے بتاؤ کوئی بہانہ رہ گئے امت کے پاس اب بھی یہ امت دبا پیروں کے پاس جائے تو پھر میرے رب کا جلال ہوگا اور نیچے یہ رلے ہوں گے پھر تم جاننا تمہارا رب جاننا فقیر نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیئے آپ جانو آپ کا کام جانے یہی ختم القلام ہے